پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی کہ وہ سابق وزرعظم عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں یہ حکم سپریم کورٹ کی جانب سے کوئیٹا میں سینئر وکیل عبدالوزاق شہر کے قتل کے سلسلے میں عمران خان کی گرفتاری پر نوگستہ کروک لگانے کے چند گھنٹے بعد جاری کیا گیا الیکشن کمیشن نے یہ حکم اپنی توہین سے وابستہ معاملے میں جاری کیا خیال رہے کہ گزشتہ سال پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پارٹی کے سابق وہنما اور فواد چوہدری اور اسد عمر نے مبینہ طور پر غیر محذب زبان استعمال کرنے پر الیکشن مانٹرنگ باری اور اس کے سربراہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی تھی کمیشن نے حکم نامے میں کہا ہے کہ سولہ جنوری اور دو مارس کو نوٹسز اور خابل زمانت گرفتاری کے نوٹسز جاری کرنے کے باوچود عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش نہیں ہوئے کمیشن نے اب الیکشن ایکٹر دو ہزار سترہ کے سیکشن دو چار کے تحت حاصل اختیارات اور ایکٹ اور رولز کی دیگر خابل عمل دفاع کو استعمال کرتے ہوئے عمران احمد خان کی گرفتاری کے ناخابل زمانت وارنٹ جاری کرے